اسلام علیکم ویورس میں مضامل عوان اکبر پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ چیرمن واددہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر مضامل حسین صاحب اپنی عوضے سے مستعفی ہو چکی ہیں انہوں نے اپنا ریزگنیشن اپنا استیفہ وزیراعظم میاں شبار شریف صاحب کو لکھ کر پیش کیا اور وزیراعظم شبار شریف صاحب نے ان کا استیفہ قبول کر لیا وہ چیرمن واددہ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کے بہت کلوز کنسیڈر کیے جاتے تھے اور عمران خان صاحب کے کلوز کنسیڈر کیے جانے والے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخصیت جن کو عمران خان صاحب برقرار رکھنا چاہتے تھے جنرل فیض امید صاحب ان کے بھی یہ بہت کلوز کنسیڈر کیے جاتے تھے جنرل مضامل حسین صاحب اب دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے جو جڑے ہوئے نتائج ہیں اس کے جہاں سے تانے بانے ملتے ہیں وہیں سے ان کی پولیٹیکل انوالمنٹ کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے اندر جو ایک پولیٹیکل انوالمنٹ تھی کسی حد تک جو الزامات لگتے رہے کچھ شخصیات کے اوپر کچھ کرداروں کے اوپر تو اس میں جنرل ریٹائر مضامل حسین صاحب کا جو نام ہے وہ سہرے فیرست ہے اب یہ اتنے جو ہے وہ سٹرانگ تھے اتنے مضبوط تھے کہ یہ چیئرمن وارڈا کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے اس سے پہلے بھی یہ چیئرمن وارڈا رے دوہزار اکیس کے اندر ان کو تین سال کے لیے چیئرمن وارڈا بنایا گیا چیئرمن وارڈا کے عدے پر ان کو اتائنات کیا گیا لیکن یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے اس سے پہلے میں خیر ایک بات کرلوں کہ اس سے پہلے جنرل ریٹائر سبدر بٹ صاحب جو ہے وہ بھی چیئرمن وارڈا کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ پریسپشن کریئٹ ہو چکا ہے کہ تانو پورے پاکستان تو کسے ریٹائر جنرل تو لاوہ کوئی مندہ نہیں لبیا جنہوں تسی چیئرمن وارڈا تائنات کر سکو مطلب یہ اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹروورسی اتنا زیادہ تضاد کہ آپ کو پورے پاکستان کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں ملی جنرل کے لاوہ ریٹائر جنرل کے لاوہ کہ جو چیئرمن وارڈا کے طور پر خدمات سر انجام دے سکے اچھا جنرل مضامل حسین صاحب جو تھے یہ پاک فوج کے اندر بھی بہت اہم ذمہ داریوں کے اوپر کام کر چکی ہیں بہت اہم ذمہ داریاں ملیں ان کو اور رحیل شریف صاحب کے دور میں بھی یہ بہت کلوس تھے ان کے تو یہ جو سوالات ہیں نا پھر یہ اٹھتے ہیں اور جنرلوں کا سیاسی عوضے لینا میں پاکستان کے فوج پاکستان پر تنقید نہیں کر رہا میں ان کو تنقید کے ذات میں نہیں لارا لیکن جنرلوں کا سیاسی عوضے لینا سفیر بننا چیرمن وارڈا بننا چیرمن نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم بننا ڈی ایچ اے خریدنا ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان بننا اس کے بعد بیروکریسی کے اندر آنا سیکٹری داخلہ بننا سیکٹری دفاع بننا مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سیاسی عوضے صرف جنرلوں کو ہی ملنے چاہیے کیا آپ کے پاکستان میں بیروکریسی میں کوئی کمی ہے کیا آپ کے پاکستان میں جو بہت پڑے لکھے بہت ویل قسم کے ویل کوالیفائیڈ لوگ ویل ایڈوکیٹڈ لوگ جو ہیں کیا ان کو ان عوضوں پر تائناب نہیں ہونا چاہیے یہ ایک سوال اٹھ رہے لوگوں کے ذنوں میں یہ ایک پریسپشن ہے جس کا جواب فیلحال جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے لیکن دینا ضرور چاہیے اور بہت اچھی بات کی سابق جو ہمارے افواج پاکستان کی جو سابق ریٹائر جنرل ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھا جنہوں نے سیاسی عوضے لینے سے انکار کیا اس کے بعد ایسی شخصیات بھی مجود ہیں افواج پاکستان کے اندر جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے کہا کہ افواج پاکستان جو ہے وہ ایک بڑا ویل ڈسپلنڈ ادار ہے وہ ایک بڑا منظم ادار ہے اس کے اندر ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہم باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے یہ بہت اچھی بات کی تھی ایک دفعہ کہ جنرلوں کو سیاسی عوضے نہیں لینے چاہیے افواج پاکستان کا سیاست کے اندر کوئی جو ہے وہ رول نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں پر جو جنرل ریٹائیڈ مضمل حسین صاحب ہیں یہ امران خان صاحب کے تو خیر بہت قریبی تھے اور ان کی پولٹیکل انوالمنٹ اس حد تک مضبوط ہے اب آپ کو جو میں انسائٹ سٹوری بتانے جا رہا ہوں بڑی امپارٹنٹ گسم کی ان کی پولٹیکل انوالمنٹ سر اس حد تک مضبوط ہے کہ پرویز علی صاحب کے نام کے اوپر جو فائنل کیا گیا تھا کہ پرویز علی صاحب کو وزیرالہ پنجاب نومنٹ کر دیا گیا ان کو نامزد کر دیا گیا اور نواز شریف صاحب نے اس کی حتمی منظوری دے دی تھی رانہ تنویر حسین صاحب رانہ سناؤلہ صاحب خواجہ سعد رفیق صاحب آیاز صادق صاحب عطاول اطارد صاحب سارے جو ہیں وہ پرویز علی صاحب سے ملنے جا رہے تھے اور پرویز علی صاحب سے آئی تنگ ملاقات بھی ہوئی ان کی اور بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی پھر شبار شریف صاحب بھی چل کر گئے پرویز علی صاحب کے پاس تو اس وقت جو ہے وہ پرویز علی صاحب کو یہ یقین دہانی کروا دی گئی تھی کہ آپ کے نام کے لیے وزارت اللہ کے لیے آپ کے نام کا انتخاب کر لیا گیا ہے اس کی حتمی منظوری نواز شریف صاحب دے چکی ہیں آپ وزیرالہ پنجاب ہوں گے تو جنرل ڈیٹائیڈ مضمل حسین صاحب جنرل ڈیٹائیڈ مضمل حسین صاحب جو چیئرمن وارڈا کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے انہوں نے کیا جی مونس علی صاحب کو فان مونس علی صاحب جو ثابت وفاقی وزیر آبی وسائل اور پرویز علی صاحب کے صاحب ذاتے ان کو جی کیا فان ان کو فان کر کے کہا کہ تمہارے پہ تو نیپ کے کیسز ہیں تمہارے پہ تو نیپ کے کیسز چل رہی ہیں تم نیپ کی کسٹڈی میں بھی آ سکتے ہو تو اس سے اچھا ہے کہ تم اپنے والدے محترم کو یہ بات بتاؤ کہ اگر وہ وزارت اللہ قبول کریں گے اس اپوزیشن کی جانب سے تو پھر تمہارے خلاف کیسز کھول جائیں گے یہ جو بات انہوں نے پرویز علی صاحب کے صاحب زادے مونس علی صاحب کو فان پر کی بڑے وصوق سے میں یہ بات کر رہا ہوں بہت کنفرم سورسے سے میں یہ بات کر رہا ہوں اور ہنڈر پرسنٹ فیکس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے پرویز علی صاحب کے صاحب زادے مونس علی صاحب کو فان کیا اور ان کو تھرٹ کیا کہ بھائی اگر تمہارے باپ نے اس اپوزیشن کے تھرو جو ہے وہ وزارت اللہ قبول کی اس وزارت اللہ کو جو ہے وہ قبول کیا دل سے قبول کیا تو پھر تمہارے خلاف بھی کیسز کھولیں گے کیونکہ آلڑی مونس علی صاحب کے خلاف جو ہے وہ نیپ کے ریفرنسز بھی فائل ہیں اور صرف مونس علی صاحب کے خلاف نہیں بلکہ پرویز علی صاحب کے خلاف بھی ہیں اور مونس علی صاحب کے اوپر جو دو ہزار سات میں آئی تھی انگر ایک کیس منا تھا پنجاب بینک سکینڈل بہت بڑا کیس ہے تو اس حوالے سے جو جنرل مزمل حسین صاحب ہیں ان کو پیچھے سے کون مونیٹر کر رہا تھا وہ شخصیت کا تو خیر میں اب نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ ابھی پریزنٹ ہیں اور ابھی وہ ایک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹی کے اندر ایک شہر کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو ان کا تو خیر میں نام نہیں لوں گا کیونکہ سب کو بتا ہے سب ان کے کردار سے واقف ہیں تو ان کے جو ہے نا وہ پریشر میں آکے مزمل حسین صاحب کے پریشر میں آکے پرویز علی صاحب کے صاحب زادے مونس علی صاحب جو ہیں وہ ڈر گئے انہوں نے اپنے والدے محترم کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں نہیں یہ تو بڑا کام خراب ہو جائے گا یہ نہ ہو کہ جی مارے خلاف کیجئے فائلے کھول جیے انہیپ کے قیسز بن جائیں ہم جیل میں بیٹھے ہوں وزارت اللہ ہم قبول کر لیں تو پرویز علی صاحب جو ہیں انہوں نے پھر یہ جب ڈنڈی مارنے کی کوشش کی وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ کو ایک لاسٹ ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ پرویز علی صاحب کو بریانی کی پلیٹ ہاتھ میں رکھ کر دی گئی بوٹیاں ڈال کر دی گئیں چاول ڈال کر دی گئے چمچ دیا گیا پرویز علی صاحب کو ایک ایک چیز جو ہے وہ پروائیٹ کی گئی لیکن انہوں نے اس رسک کی توہین کی جو رسک ان کو ان کے ہاتھ میں دے کر عطا کیا گیا اس رسک کی انہوں نے بے حرمتی کی اور اس کو اٹھا کر انہوں نے پھینک دیا لیکن یہ عزت تو خیر وہ بڑی مہنگی چیز ہے آپ کو میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ عزت ایک بہت مہنگی چیز ہے اس کی امید سستے لوگوں سے نہیں رکھنی چاہیے تو پرویز علی صاحب کو تو عزت ملی تھی لیکن انہوں نے عزت کا جو ہے وہ مان نہیں رکھا عزت کو انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے روندار جس قسم کی انہوں نے حرکت کی پرویز علی صاحب کو جب وزارت علیٰ دی گئی تو انہوں نے اس وزارت علیٰ کو ابھی قبول نہیں کیا اب یہ جو چیئرمن وابدہ ہیں جنرل مضامل حسین صاحب یہ جی عمران خان صاحب کے بہت کلوز بھی تھے اور عمران خان صاحب کے ایک بہت کلوز کنسیڈر کیے جانے والے ان کے بہت ہی موسٹ فیورٹ جنرل فیض امید صاحب کے بھی بہت اچھے دوست ہیں اب جنرل مضامل حسین صاحب نے جب دیکھا کہ شبارشف صاحب کی گارمنٹ آگئی ہے تو اب وہ وقت نہیں ہے کہ میں اب اپنے عوضے پر مزید سروائف کر سکوں مزید کنٹینیو کر سکوں مزید کام کر سکوں تو اس سے بہت اچھا ہوگا کہ میں خودی ریزائن کر دوں اپنی عوضے سے اپنی پوس سے ریزائن کر دوں اور ریزائن کرنے کے بعد جی کل کو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے ملک چھوڑ کر باگ جائیں گے یا ان کے خلاف جو اب جو چیرمن وابدہ کے طور پر جو اب نئی شخصیت آئیں گے وہ اپنا کام جاری رکھیں گے دیکھیں شخصیات تو چلی جاتی ہیں عوضے ختم نہیں ہوتے کام تو کوئی نہ کوئی آگر کرے گا جو بھی نئی شخصیت آئے گی وہ وہیں سے کام سمالے گا جہاں سے یہ کام دورہ چھوڑ کر گئے ہوں گے تو چیرمن وابدہ کے طور پر جین کی جو خدمات ہیں وہ تو بہت ہی قابل ستائش ہیں اس بنیاد کے اوپر کیونکہ پاکستان میں کوئی چیرمن سٹیل میلز بنے وہ بھی جنرل بنتا ہے کوئی چیرمن وابدہ بنے وہ بھی جنرل بنتا ہے کوئی چیرمن نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم بنے وہ بھی جنرل بنتا ہے اس کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹی کا کوئی مالک بنے وہ بھی جنرل بنتا ہے تو پاکستان میں جو ریٹائر جنرل ہیں اب ان کے اوپر اس لیے سوالات اٹھتی ہیں کہ بھئی اگر آپ نے فوج کے اندر اتنے سال آپ نے ملازمت کی اتنے سال آپ نے کام کیا اور اس کے باوجود آپ ریٹائر ہونے کے باوجود آپ سیاسی ہو دے لیں تو پھر آپ کے کوٹ آف کنڈکٹ پر سوال تو اٹھیں گے پھر آپ پر انگلیاں تو اٹھیں گی کہ ایک جنرل جو اس بات کا حلف اٹھاتا ہے فوج کے اندر بھی خیر اس بات کا حلف اٹھایا جاتا ہے اور اس بات کا اس بات کے حلف کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ میں اپنے عوضے سے غداری نہیں کروں گا تو بھئی جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر آپ سیاسی عوضے کیوں لیتے ہیں دیکھیں نا ایک عام سپاہی جو ہے جس نے ساری زندگی فوج میں کانسٹیبل کے طور پر بھی کام کیا ہوگا لوگ کہتے ہیں نا کہ یار وہ چھوٹا جیسے پائی سی انہیں ساری زندگی جڑا ہے اور بس کہہ سکنے نا کہ ترقی نہیں ہوئی ساری زندگی چھوٹے عوضے تھے فائز ریا تو چلو وہ تو ماننے میں آتا ہے کہ وہ اس بیچارے کی کوئی اتنی وہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی کوئی اس کی انکم نہیں ہوگی یا اس کے پاس اتنا کوئی پیسہ نہیں ہوگا لیکن اس قسم کے جرنیل جنہوں نے فوج کے اندر بڑے بڑے عودوں کے اوپر کور کمانڈ کی ہو جنہوں نے لیفٹیننٹ کے عودوں پر ترقی پائی ہو جنہوں نے جرنیلوں کے عودوں پر ترقی پائی ہو اور اس کے بعد وہ پھر سیاسی عودے لیں تو سوال اٹھتے ہیں سر سوال بھی اٹھتے ہیں اور انگلیاں بھی اٹھتے ہیں لیکن یہ جرنیل مزمل حسین صاحب جو ہے ان کے اوپر اب جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور اور دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے حوالے سے جو ہمارے کچھ صافی دوست ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی ان کی پولٹیکل انوالمنٹ کسی حد تک رہی کسی حد تک نہیں بلکہ خیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت حد تک رہی ہوگی کیونکہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جس قسم کی پولٹیکل انوالمنٹ دیکھنے کو ملی یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طریق کے بدترین الیکشنز تو آپ نہ گئیں بلکہ بدترین سیلیکشن تھی کہ جس کے اندر ایک جماعت کا منڈٹ چوری کیا گیا اس کو دیوار سے لگایا گیا اس کے خلاف کیسز کھولے گئے اور یہ سارا کچھ الیکشنز والے دنوں میں ہو رہا تھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ سارا کچھ الیکشنز کے ڈے والے دن ہو رہا تھا الیکشنز کے دنوں میں یہ سارا کچھ دیکھنے کو مل رہا تھا جو الیکشنز کے کامنگ ڈے تھے ان دنوں میں کیسز بھی بن رہے تھے سزائیں بھی ہو رہی تھیں رات بارہ ب جی حنیفہ باسی کو بھی سزائیں ہو گئیں اس کے بعد جی جس طرح سے سزائیں دی گئیں نوازشف کو مریم کو سزائیں دی گئیں حنیفہ باسی کو دی گئیں تو میری کمرو الاسلام صاحب کو دی گئیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آن ڈا ریکڈ ہیں اور جنرل مزمل حسین صاحب جو ہیں مجھے اس بات کا خدش ہے کہ کہیں وہ یہ نہ ہو کہ ایک دن وہ بھی ملک سے باہر باگ جائیں اور پھر ہم جو ہے وہ پھر عذیتناک سیچویشن کے اندر آ جائیں کہ جس طرح ہمارے ملک جنرلوں کی خیر ایک تاریخ ہے نا کہ جنرل وہ کیا نام تھا شفاق پرویس کیانی صاحب جن کو ایکسٹینشن ملی دو بار وہ بھی ملک سے باہر بیٹھے ہیں رحیل شریف صاحب بھی ملک سے باہر بیٹھے ہیں مزمل حسین صاحب بھی چلے جائیں گے جنرل عطر عباس صاحب تھے آئی تینگ وہ بھی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو جنرل ہیں اس ملک میں اگر کوئی جنرل ہیں تو وہ جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیک صاحب ہیں جو سابق آر میں چیپ بھی ہیں وہ اس ملک میں ہیں وہ نہیں ملک سے باہر گئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاریخ ہے یہ اگر اپنے آپ کو نہ دھرائے تو بہتر ہے کیونکہ اگر تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دھرائے گی تو پھر انگلیاں تو بہت زیادہ اٹھیں گی سوالات پی اٹھیں گے اور میں افواج پاکستان کے جو ہے وہ انسٹیٹوشن کی اس کے ادارے کی دل سے زد کرتا ہوں جنرل کمر جوید باجبہ ایک بہت اپریٹ سولجر ہیں بہت بریلینٹ انسان ہیں بہت ویل ایڈوکیٹڈ شکس ہیں ان کو چاہیے کہ اس قسم کے لوگوں کو روکیں جو پولٹیکل انوارمنٹ کا حصہ بنتے ہیں جو سیاسی عودوں کا حصہ بنتے ہیں ان کی روک تھام ہونی چاہیے افواج پاکستان ایک ویل ڈیسپلینڈ ادارہ ہے اس نے اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا تو ان لوگوں کو بھی اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے اور سیاسی عودوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے اب چی گے لیکن پاکستان میں جو وردہ سے متعلق آپ سمجھتی ہیں کہ جو ڈیمز کا مسئلہ ہے پھر پانی کا مسئلہ ہے پھر اس کے بعد جس طرح کے ہمارے مسائل ہیں جس طرح کے ہمیں مسائل کا سامنے ہیں اور خاص کر کے پاکستان میں پانی کی شدید قلت کا بہران جو آنے والے سالوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا اگر ہم نے ڈیمز نہ بنائے ڈیمز کے اوپر پیش رکھ نہ کی مزید ڈیمز کو کھڑا نہ کیا تو پانی جو ہے وہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ آبادی کے بڑھنے سے جو ہے وہ مسائل بھی بڑھ رہی ہیں اس کے بعد پانی کا سنگین بوران پانی کی شدید قلت بھی ہو سکتی ہے تو ان چیزوں کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے اور حکومت پاکستان جو اب کی حکومت پاکستان ہے اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ خدارہ ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جھوڑ کے کہ خدارہ اب کسی بھی جرنیل کو سیاسی عدے پر اپوائنٹ نہ کیے گا یہ ملک کے جو ہے وہ آئین کی بھی تظلیل ہوتی ہے پارلیمانی نظام کی بھی تظلیل ہوتی ہے اور بعد میں انگلیاں پھر سیاستدانوں پر اٹھتی ہیں کہ اپوائنٹمنٹس تو بھئی انہوں نے کی تھی تو خدارہ اب کوئی اپریٹ شخص لے کر آئیں جس کا افواجے پاکستان سے کوئی تعلق نہ ہو وہ کوئی ریٹائیڈ جرنیل نہ ہو وہ کوئی ریٹائیڈ بیروکریٹو وہ ریٹائیڈ کوئی ٹیکنوکریٹو اس کو آپ ضرور لے کر آئیں لیکن خدارہ جرنیلوں کو پاکستان کی سیاست میں انوالو نہ کریں انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفرمیشن ملے گی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان